بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا ان دس یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو ڈیا سٹوڈنٹس آپ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں ایسے تو بہت زیادہ پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی بہت زیادہ آپ کے پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں بلکہ ہر بڑے شہر کے اندر درجنوں کی تعداد میں مطلب ہے کہ یونیورسٹیز موجود ہیں لیکن اگر پورے پاکستان کا سرے بھی کیا جائے پورے پاکستان کو دیکھا جائے اور ان میں سے کوئی ٹوپ ٹین آئیٹی یونیورسٹیز نکالی جائے انفرمیشن ٹکنالوجی میس جن میں سٹوڈنٹ جو ہمارے سٹوڈنٹیں بی ایسی ایس کرتے ہیں بی ایس آئیٹی ہے آرٹیفیشن ڈیلیجنس ہے ڈیٹا سائنس وغیرہ اس طرح کی وہ ڈگریز حاصل کر کے آگے مارکیٹ میں ان ہوتے ہیں اور ایک اچھی ارنگ کرتے ہیں تو ڈیا سٹوڈنٹس اگر آپ ان دس یونیورسٹیز میں کمپیوٹر سائنس کی انفرمیشن ٹکنالوجی کی ڈگری لے کے اگر نکلتے ہیں تو لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے میس اس قدر یہ یونیورسٹیز آپ میں سکل ڈیولپ کر دیں گی تو آئی ایم بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی ٹوپ ٹین آئیٹی یونیورسٹیز کون کونسی ہیں جن میں ڈیا سٹوڈنٹس سب سے پہلے نمبر پر جو یونیورسٹی ہے وہ ہے نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ انجینئرنگ سائنس اس کا کیمپس لاہور اسلام آباد کراچی یہ تینوں جو تین بڑے سیٹیز ہیں تینوں بڑے سیٹیز میں اس کے کیمپسز موجود ہیں سیکنڈ نمبر پر ہے نسٹ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد اور کراچی اسلام آباد میں اور کراچی میں اس کا کیمپس ہے اس کے بعد آجاتی ہے لمز لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس یہ جسٹ لاہور میں ہے اس کے بعد ہے کوم سیٹس کوم سیٹس کا لاہور اسلام آباد اس کے دو کیمپس اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس فیفت نمبر پر جو یونیورسٹی آجاتی ہے آئی ٹی کے حوالے سے وہ جی آئی کے آئی میس علام اسحاق خان انسٹیٹوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں اور چھتے نمبر پر جو آئی ٹی کے یونیورسٹی ہے وہ آئی بی اے انسٹیٹوٹ آف بزنس کراچی ہے اور سیونتھ نمبر پر ہے یو ای ٹی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور اسلام آباد اور آٹھ میں نمبر پر این ای ڈی این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی میں ہے اور نائیت نمبر پر جانسی یونیورسٹی ہے وہ ہے بی یو بحریہ یونیورسٹی کراچی میں ہے لاہور اور اسلام آباد تینوں جگہ پر اس کے کیمپسیز ہیں اور دسویں نمبر پہ ہے شہید زلفکار علی بھٹو انسٹیٹوٹ آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی اسلام آباد اور کراچی تو دیو سٹورنٹس یہ وہ پاکستان کی ٹاپ ٹین یونیورسٹیز تھی جو آئی ٹی کے حوالے سے اس وقت بہت آگے ہیں اگر ان دس یونیورسٹیز میں آپ کا اڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ یہ خوش قسمت انسان ہے کہ ان دس یونیورسٹیز میں آپ کا ان ٹاپ کی ٹین یونیورسٹیز میں کسی ایک میں بگر آپ کا نام آجاتا ہے اگر آپ آئی ٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں آئی ٹی کا فیلڈ مطلب آپ کا من پسند فیلڈ ہے تو دیو سٹورنٹس آپ اپنے انٹرمیڈیٹ کے بعد جونسیس یونیورسٹیز کی رکوائرمنٹس ہوتی ہیں زیادہ وہ سٹورنٹ جنہوں نے آئی سی ایس کیا ہوتا ہے اور آئی سی ایس کے بہت زیادہ کمبینیشن ہوتے ہیں جو میجر کمبینیشن ہوتا ہے فزکس میت اور کمپیوٹر کا وہ سٹورنٹ زیادہ ان میں ان ہوتے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ میں میت کا سبجیکٹ پڑھا ہے ان کو فرسٹ پروڈیٹ دی جاتی ہے اور اتاکہ ریس انگلی ایچ سی کی طرف سے ہی نوٹیفکیشن تھا ایف ایس سی پری میڈیکل والی سٹورنٹ بھی آگے آئی ٹی کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں لیکن یہ سٹورنٹس اگر آپ ان میں کسی بھی یونیورسٹی میں اڈمیشن لینا چاہیں گے تو ان کی ویب سیٹ پہ جائیے گا وہاں ان کا کرائیٹیریہ لکھا ہوگا اگر آئی سیس والے تو مست ان ہو سکتے ہیں آئی سیس جنہوں نے کیا ہوئے فیزکس میت کمپیوٹر کے ساتھ ان کے لیے تو ہنڈر پرسنٹ ہے لیکن اس کے بعد اگر بیگر ایف ایس سی پری انجنگ والے ہیں اور اس کے بعد وہ سٹورنٹس جنہوں نے مدلہ ایف ایس سی پری میڈیکل کیے یا اے لیول کے سٹورنٹ ہیں یا جنہوں نے ڈی اے اے کیا وہ بھی کہتے ہیں ہم نے میت کا سبجیکٹی یا فلاں فلا سبجیکٹی ہم نے اس میں پڑے ہوئے ہیں تو وڑی یونیورسٹی کا جونسہ الیجیبلٹی کرائیٹیریہ ہے وہاں سے پروپر پتہ چل جائے گا لیکن آئی سیس والے سٹورنٹس تو اس میں کنفرم ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ کے لیے نہایت مفید ثابتی ہوگی جس میں آپ کے سامنے آج یہ بات ہوگی ہوگی اوپن ہوگی ہوگی کہ اگر پاکستان کی ٹاپ ٹین آئی ٹی یونیورسٹیز کی بات کریں تو یہ ٹاپ ٹین آئی ٹی یونیورسٹیز آ جاتی ہیں تو نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تب تک کے لیے فی امان اللہ